اگر آپ نے اس کو منگوانا ہو جس شہر میں بھی منگوانا چاہیں یہ آپ کو مل جائے گا کار کو آویلیبل ہے چیک کریں بچڑا ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت بچہ ہے گول مٹھول بچہ ہے چیک کریں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے پلائی اچھی ہے بچڑے کی گول ہے شوک کرنے والا بچڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں فاروق لیاقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ملتان کومنڈی ویلکم کرتے ہیں آپ کو فاروق لیاقت کٹل فارم گوٹ فارم اینڈ پلائی سینٹر میں آج آپ کو اپنے فارم سے چار جانوروں کا شوک کرواؤں گا میں آپ کو تو چاروں ہی تقریباً دو دات پہ ہیں تو آئی چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی 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 ریکویشت ہوتی ہے جو بھی چینل پر نئے ہیں جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں ساتھ میں بیل ایکن کو پریس کر دیا گرے ہیں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے آپ کے پاس فوراں جو اس کا نوٹیفکیشن آ جائے ویڈیو پسند آتی ہے لائک شیئر ضرور کیا گرے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی بھائی نے مال پلائی پر رکھوانا ہو میرے پاس میرا فارم ملتان میں ہے نمبر آپ کی سکرین کے اوپر ہے کال ورشب کریں گے مزید ڈیٹیل میں آپ کو کال ورشب کرنے پر دے دوں گا قربانی کا مال چاہیے ہو اس سال کا اگلے سال کا اچھا مال اچھا مال کا شوک کرنے والے بھائی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں آپ کو ساری شیئر کر دوں گا اس وقت جیسے آپ کو پیچھے چار جنور نظر آ رہے ہیں تو ان چاروں جنور کا میں آپ کو شوک کرواتا ہوں ویڈیو میں سارے کھول کھول کے بھی دکھاؤں گا تو آئی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو پوری دیکھے گا کوئی بھی جنور سمجھ آئے تو مجھ سے پرسنی رابطہ کر سکتا ہے ڈیٹیل ساری کال ورشب کر دوں گا تو آئی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ دیکھو جیس کے دانت اور یہ دو دانت ہو جائے گا پکا کھی رہا ہے چیک کریں باقی میں بچڑ آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اچھا جی نمبر ایک والا بچڑ دیکھ لیں کالا مشکا بچہ ہے پکا کھی رہا ہے دانتوں سے تقریباً چار ساڑھے چار من گوشت وزن ہے اس کا بچڑے کی کالٹی ناف جھلر کی کالٹی سلامی مو متھا ہر لیا سے بچہ اچھا ہے شوک کرنے اللہ بچہ ہے چیک کریں ماشاءاللہ اٹھان بہت اچھی ہے بچڑے کی ملتان میں میرا فارم ہے اور یہ ملتان میں میرے فارم پر میرے پاس کھڑا ہوا ہے اس وقت ڈیٹیل آپ کو اس کی ساری کال ورشب کرنے پر میں دے دوں گا چلاو چلاو اس کو ڈیٹیل میں آپ کو اس کی ساری کال ورشب کرنے پر دے دوں گا تو اگر کسی بھائی نے فارم کا وزیٹ کرنا ہو تو فارم کا وزیٹ بھی میں آپ کو کروا دوں گا تو پلائی کے حوال ایسے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر پلائی پر رکھوانا ہو جنور اور اگر آپ نے اس کو مانگوانا ہو جس شہر میں بھی مانگوانا چاہیں یہ آپ کو مل جائے گا کار کو آویلیبل ہے چیک کریں بچڑا ماشاءاللہ چلا ہی جاؤ رو کو نہیں چلا ہی جاؤ یہ چیک کریں بچہ اچھا ہے مو متھے گا اچھا ہے ناف جھلر اچھا ہے تھوڑا تھوڑا سرین ہے پکا کی رہا ہے دانتوں سے دانت میں نے شروع میں دکھا دیئے ہیں بھاگی یہ نمبر میرا آپ کی سکرین کے اوپر ہے کال کر سکتے ہیں ورشب میسیج کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں آپ کو ساری اس کی دے دوں گا چیک کریں ماشاءاللہ بچہ گول بچہ ہے پٹھان اچھی ہے پٹھو شٹک گول ہیں بہتری نعمومت ہے گا تو میرے پاس اگلے سال کا مال بھی آپ کو مل جائے گا یہ اس سال کے جنور ہے چار دکھا رہا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو چاروں جنور آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کیس طرح کا مال ہے تو یہ نمبر ایک والا جنور ہے اس کو لے جائیں جی یہ میں آپ کو نمبر دو والا بچڑا دکھاتا ہوں ماشاءاللہ چیک کریں بچہ بہت اچھا یہ نمبر ایک والا یہ چیک کریں اچھا جی نمبر دو والا بچڑا اس کے میں آپ کو دانت دکھا دوں گا ساتھی چلائیں جی اس کو بچڑے کو بچڑے کی خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت بچہ ہے گول مٹھول بچہ ہے چیک کریں تقریبا یہ بھی ساڑھے چار من گوشت وزن پر ہے بچہ مومتھا دیکھ لیں ناف جھلر کی کالٹی دیکھ لیں چولیستانی بریڈ کے اندر ہے گول مٹھول بچڑا ہے اور یہ بھی میرے پاس میرے فارم پر ملتان میں کھڑا ہوا ہے ڈیٹیل آپ کو ساری نمبر پر کال کریں گے یا وٹس اپ میسیج کریں گے ساری ڈیٹیل دے دوں گا میں آپ کو قد کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کتنا قد ہے بچڑے کا تو چیک کریں ماشاءاللہ اس کے دانت دکھائیں جی بچڑے کے اس کے دانت دکھاتے ہیں جی آپ کو یہ دیکھیں جی دانتوں میں دو ہونے والا ہے تقریبا ہو چکا ہے بس سمجھ لیں دانت پورے کھولی کھڑا ہے دانتوں میں ہو گیا ہے سمجھ لیں دو دانت کچھ دینوں میں دانت گرہ دے گا بچڑا بہت خوبصورت ہے ساڑھے چار من گوشت ہوگا بچڑے گا اور کالٹی میں آپ کے سامنے ہیں چیز ڈیٹیل آپ کو ساری مل جائے گی ملتان میں میرے فارم پر کھڑا ہوا ہے اور بچہ شوک کرنے والا ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ کارگو اویلیبل ہے اگر پلائی کے لئے آپ رکھوانا چاہیں میرے پاس آپ پلائی کے لئے بھی رکھوا سکتے ہیں چیک کریں ماشاءاللہ گولائیاں دیکھ سکتے ہیں بھڑے کی آپ تو چیز اچھی ہے باقی جو شوکین بھائی ہیں جن کو پتا ہے کہ کیا ریٹ جل رہا ہے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ اب ایت کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ کو میرے پاس اس سال کا مال بھی مل جائے گا اگلے سال کا مال بھی مل جائے گا تو جب آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو ڈیٹیل ساری میں شیئر کر دوں گا ملدان میں میرا فارم منڈی کے نزدیک ہے اگر کوئی بھائی دوسرے شہر سے آگے میرے فارم کے وزیر کرنا چاہے تو میں اس کو بھی فارم کے وزیر کروا دوں گا مال چاہیے ہو مال بھی مل جائے گا تو یہ نمبر دو والا بشڑہ ہے جی آپ کو میں نمبر تین والا بشڑہ دکھاتا ہوں لے جائیں جی اس کو بشڑہ چیک کریں ماشاءاللہ نمبر تین والا بشڑہ دیکھ لیں جی یہ تقریباً چار من گوشت وزن پر ہوگا اور بشڑے کی گلائیاں چلائیں آپ کے سامنے ہیں اس کی چیک کریں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بچہ ہے چیک کریں تقریباً چار من ساڑھے چار من والے جانور ہیں یہ چاروں تو ایک ایوریج وزن کے حساب سے جانور ہیں یہ اور دانتوں میں تقریباً سا رہی یہ دو دانت پکے کی رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پیچھلے بشڑے کے دانت دکھائیں ہیں کالے مشکل کے دکھائیں ہیں اس کے بھی میں آپ کو دانت دکھاتا ہوں بچہ اچھا ہی ہے تو اس کے دانت آپ کو دکھاتا ہوں میں بشڑے کے یہ دیکھیں جی یہ تو دو دانت ہو گیا بشڑہ تو بشڑے بھی دو دانت ہو جائیں گے انشاءاللہ کنفرم ہو جائیں گے وہ بھی تو یہ دیکھ لیں یہ چار من کا بشڑے ہے گوشت وزن پر تو چک کریں ماشاءاللہ دو دانت ہو گیا بچڑا ڈیٹیل آپ کو ساری کال وٹسپ کرنے پر مل جائے گی چینل پر آپ نئے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیں مزید اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے سیزن شروع ہے تو ڈیٹیل آپ کو ساری مل جائیں گی اس کے جب آپ مجھ سے کال وٹسپ پر رابطہ کریں گے ملتان میں میرا فام ہے اگر آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں فالو کر لیں انشاءاللہ اچھا اچھا مال ملتا رہے گا اگر سال کا مال بھی ہوتا ہے میرے پاس سال کا مال بھی ہوتا ہے اچھی نسل کے مال کا شو کرنے والے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھے جی اس کو لے جائیں جی ایک چکر لگاؤ اور لے جاؤ اس کو یہ چکر کریں ماشاءاللہ لے جائیں جی اب نمبر چار والا بچڑا دکھاتا ہوں میں آپ کو اچھے جی بچڑا دیکھ لیں ساڑھے چار مند سے بھی اچھا ہے گوشت وزن پر ماشاءاللہ سے چک کریں بچڑے کی کالٹی ناف جالر پیوٹ چولیستانیوں میں ہے گمائے جی یہ بچڑا دو دانت ہے اس کے تو دانت دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے دو دانت بچڑا ہے پٹھے چھوٹے چک کریں یہ چک کریں ماشاءاللہ ساڑھے چار مند سے اوپر ہوگا بچڑا انشاءاللہ چک کریں ماشاءاللہ پھر بھی میں آپ کی تسلی کے لیے ایک بار اس کے دانت میں آپ کو ضرور دکھا دوں گا کیونکہ اکثر بھائی کہتے ہیں دانت دکھا دو بچڑے کے ویڈیو بھی دو تو اس لیے اگلے بندے کی تسلی کے لیے پہلے ہی میں آپ کو اس کے دانت دکھا دوں گا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے پلائی اچھی ہے بچڑے کی گوٹے شوٹے گول ہیں شوک کرنے والا بچہ ہے اس کے دانت دکھاؤ جی بچڑے کے جی آپ کو دانت میں دکھاتا ہوں ساتھی یہ لیں جی یہ تو ماشاءاللہ چار کے دانت اس نے ابھی گرائے ہیں دو دانت کنفرم ہے چار کے دانت ابھی نکالنا شروع نہیں کیے ٹھیک ہے نا ایک سیڈ کا کچھ نکلا ہے ایک سیڈ کا بالکل بھی نہیں نکلا یہ دیکھیں جی بچڑا ماشاءاللہ یعنی کہ اس کو لگا لیں کہ چار دانت ہو گیا ایسے کہہ لیں آسان لفظوں میں کہ یہ چار دانت ہو گیا ہے کیونکہ اس نے تیسرا دانت نکال لیا ہے آدھا اور چوتھا دانت ابھی گرن نکالا نہیں ہے تو آپ ایسے لگا لیں کہ یہ والا بچڑا چار دانت ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے بچڑا آپ کے سامنے ہیں آپ کو ساری مل جائے گی جب آپ مجھ سے رابطہ کریں گے اس کے متعلق والوٹ سب کریں گے آپ کو میں ساری دے دوں گا ملتان میں میرا فارم ہے فارم کا وزٹ بھی میں آپ کو کروا دوں گا اچھا شوک کرتے ہیں اچھے مال کا شوک کرتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگلے سال کا مال چاہیے ہو وہ بھی میرے پاس ہوتا ہے اس کے متعلق بھی میں آپ کو ساری ڈیٹیل دے دوں گا تو نمبر آپ کی سکرین کے بھر ہے کال وٹ سب آپ کر سکتے ہیں مجھے ملتان میں میرا فارم ہے اگر فارم کا وزٹ کرنا چاہیں گے تو فارم کا وزٹ بھی میں آپ کو کروا دوں گا اور اگر آپ پلائی پر رکھوانا چاہیں پرچیز کر کے کارگو بھی اویلیبل ہے کارگو پر کروانا چاہیں تو پلائی کروائیں گے عید کا نزدیک آپ کے پاس بجوا دیا جائے گا جنور جی شہر میں کہیں گے آپ اور اگر آپ یہ ابھی مانگوانا چاہیں تو ابھی بھی کارگو کی سہولت موجود ہے تو یہ چار جنور تھے میں نے آپ کو چاروں جنور دکھائیں ہیں اس وقت اس ویڈیو میں مزید مال بھی ہے میرے پاس تو جب آپ رابطہ کریں گے تو آپ مجھ سے میں آپ کو ساری ڈیٹیل اس کے علاوہ اور مال کی بھی دے دوں گا اس وقت جو ویڈیو میں ہے آپ ان چار جنور کے مطالق مجھ سے بات کر سکتے ہیں اچھا جی یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ میرے فارم سے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آج ہوگی ویڈیو پسند آج ہو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کر کے ضرور بتانا ویڈیو کیسی لگے آپ کو اس میں سے کوئی بھی جنور اگر آپ کو پسند آتا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین کے اوپر ہے کال کر سکتے ہیں اگر آپ پلائی پر رکھوانا چاہیں میرے پاس پرچیز کر کے تو آپ پلائی پر رکھوا سکتے ہیں اگر آپ مگوانا چاہیں کارگو اویلیبل ہے آل اوور پاکستان جدل آپ گئیں گے وہاں جانور آپ کو مل جائے گا تو ملتان میں میرا فارم ہے مزید ڈیٹیل آپ کو کال ویڈیو پر رکھوانا چاہیں اگر کسی دوسرے شیئر سے آپ آنا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں فارم کا ویڈیٹ بھی کروا دوں گا اگلے سال کا مال بھی میرے پاس موجود ہے اس سال کا مال بھی چاہیے تو مل جائے گا باقی دعاوں میں آت رکھے گا مجھے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اگلی آنے والے نئی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ